ناظرین آدھاو میں التجاہ عثمانی ہارڈ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مردم کرتا ہوں عمران خان نے دنیا کرکٹ میں بطور قیادت جو نئی جہب اور سمٹ بخشی اور جس نئے باپ کا اضافہ کیا آج وہی شخص سیاست کی پیچ بر بھی نئی تاریخ رب مکرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم کے منصب تک جا پہنچا انہوں نے جس طرح کرکٹ کے میدان میں بہت سے مارکیں سر کیے وہی سیاست میں بھی ایک نیا مارکہ سر کر لیا جس نے پاکستان سمیت پوری دنیا کو حیران کر دیا پاکستانی عوام نے سیاست میں بھی انہیں مین آبدی میج قرار دے دیا عمران خان کی اس کامیابی میں جہاں ان کی جد جہد شامل ہے وہی ان کی زد کا بھی دخل ہے جو وہ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں جس طرح انہوں نے کھیل کی دنیا میں تحلقہ مچایا اسی طرح سیاست میں بھی ہنگامہ مچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں پاکستان کے نئے عوضیر اعظم عمران خان کی پہچان ہمیشہ اس کرکٹ کپتان کے روپ میں رہے گی جو میدان پر ناممکن کو ممکن بنانے کا مادہ رکھتا تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم کو عالمی فاتح بنانے کا خواب دکھایا اور اسے پورا بھی کیا اسی کے عشرے میں کئی ڈگگز کھلاڑی بین نقوامی سطح پر کپتان رہے لیکن کرکٹ کے میدان پر ایک ایک قائد تھا اور وہ تھا عمران خان جاڑے کی دھوپ اور گرمی میں کھڑکیوں سے آنے والی ہواوں میں اپنے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے آگے دور دشن پر نظرے گڑھائے بیٹھے ہندوستانی کرکٹ مدہ اہی سوچا کرتے تھے کہ کاش عمران ان کے کپتان ہوتے دوسرے لفظوں میں آپ عمران کو ایسے شخص کے دردے میں رکھ سکتے ہیں جنہوں نے جو کچھ چاہا اسے حاصل کیا یہ بات ان کے پاکستان ٹیم کو ورڈ کپ چیمپئن بنانے ہندوستان خلاف ہندوستان میں ٹیسری جیٹنے اور اب پاکستانی سیاست کی بلندیوں پر بیٹھے شخص بننے تک جاری رہی ٹیم انڈیا کے سابق کرکٹر سنجی منجدیکر نے اپنے سوانہ ہاتھ میں لکھا ہے کہ اگر عمران خان ان کے کپتان ہوتے تو وہ بہتر کرکٹر ہوتے وہی ہندوستان کے سابق سپینر منندر سنگ نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کا کپتان کوج چیپ سیلیکٹر سبھی کچھ تھے وہ قابلیت میں پارکھی تھے اور کافی زدی بھی اس دور میں کئی آل لاؤنڈرز کے درمیان سفی اول کے جنگ چھڑی تھی کپلدیو باصلائیت کھلاڑی تھے تو نیچرڈ ہیڈلی انتہائی گسٹیپلیمڈ یان بات ہم جینیوز تھے اور عمران خان دنیا کے کسی بھی بلے باز میں خوف اور دہشت پیدا کرنے کا مادہ رکھتے تھے آکس فورڈ سے تعلیم حاصل کرنے والے عمران کی شخصیت سب سے جدہ تھی وسیم اکرم ان سے زیادہ کلاسیکل گھندباز تھے لیکن اگر عمران ان کے سرپرس نہ ہوتے تو کیریئر میں وہ اس مقام تک نہ پہنچ پاتے اکرم ریورس سیونگ کے بعد سا کہلائے جنہوں نے عمران سے ہی یہ فن سیکھا تھا ایک دن ٹی وی پر گھریلو میل دیکھتے ہوئے عمران نے نوجوان تیز گھندباز کو دیکھا انہوں نے پی سی بی افسران سے ان کے بارے میں پتہ لگانے کے لئے کہا وہ لڑکا وقار یونس تھا انزمام الحق بھی عمران کی ہی کھوش تھے جو نئی سو بانبے عالم کب کے اشتار رہے ہیں ایک کپٹان کے طور پر ان کے سب سے بڑی حصولیابی جاوید میادات کے ساتھ تعلیم بٹھانی کی رہی ہے دونوں کی شخصیں جدہ تھے لیکن ساتھ میں کھیلتے ہوئے دونوں بہت کامیاب رہے اور اسی کامیابی کے سیڑھی چڑھتے ہوئے عمران خان پاکستان کے سیاست کے سب سے بلند سیڑھی پر جا پیٹ جسے عزیر آزم کہا جائے گا بطور کھلاڑی جس طرح ہندوستانی عوام میں عمران خان مقبول لہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سیاست کے معاملات میں بھی وہ ہندوستانی عوام کے دیلوں میں گھر بنا پاتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہوگا کھیل کی باقی حلچن لے کر پھر میں حاضر ہوں گا تک تک کے لیے اجازت دیجئے آدھا پر موسیقی